میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ ایک لعب بتلا رہا ہے ایک قانون بتلا رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم کلیم کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تو رسول کی اطاعت کرو رسول کی پیروی کرو اس کے بعد یو حبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا پہلے رسول کی اطاعت ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جب وہ رسول کی اطاعت اور فرما مرداری میں کامل ہو جائے اور ایک اور ایک اللہ تعالیٰ نے لعب بتا دیا ہے ایک فورمولہ بتا دیا ہے کہ فذکرونی جب تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کو اللہ کے بندوں کو پہلے رسول کی اطاعت میں کامل ہونا ہے اللہ کو پہلے یاد کرنا ہے جب اللہ راضی ہو جائے گا جب اللہ خوش ہو جائے گا اور ہمارے ذکر کو اور رسول کی اطاعت کو خبول کر لے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ محبت فرما رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس لوگو اپنے اس رول کو اپنے اس خانون کو بدل دیا اور یہ ظاہر فرما دیا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوپن میں اللہ تعالیٰ نے خوم مہدی کے لیے یہ رول کو بدل دیا یہ خانون کو بدل دیا اور یہ ظاہر فرما دیا قوم مہدویہ کے ظہور سے نو سو سال پہلے ہی اپنے کلام پاک میں رشاد فرما دیا کہ یحبہم ویحبونہو پہلے اللہ محبت کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ قوم والے اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ بات اس لیے آئی ہے کہ قوم مہدویہ وہ قوم ہے جو رسول کی اطاعت میں کامل اور مکمل طور پر پیروی کرنے والی ہے رسول کی ہر ہر بات کو پورے صدق دل کے ساتھ ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والی ہے ہر چیز میں رسول کی اطاعت کرنے والی ہے اور ہمیشہ سے اللہ کے ذکر میں مجغول اور مصروف رہنے والی خوم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوم کو بھیجنے سے پہلے ہی یہ نہیں کہا کہ جب خوم آئیں گی وہ میرے رسول کی اطاعت کریں گی تو میں محبت کروں گا نہیں پہلے ہی ظاہر فرما دیا کہ میں اس خوم کے لوگوں سے محبت کروں گا